اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ٹرسٹ والٹ سے ویڈرہ کرنے کا طریقہ بتاؤں گا بینانس اکاؤنٹ میں اگر آپ ٹرسٹ والٹ سے اپنے یو ایس ڈیٹی یا کوئی بھی ٹوکن آپ کے پاس جو ٹرسٹ والٹ میں پڑے ہوں وہ ٹرانسور کرنا چاہتے ہیں کسی بھی کرپٹو ایکسچینج میں تو آپ یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں اس ویڈیو میں آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل سے بتانے والا ہوں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے بھی تاکہ اس چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں اب یہاں پر میں نے ٹرسٹ والٹ کو اپن کیا ہوا ہے اور یہاں پر نیچے آپ دیکھیں میرے پاس کافی ٹوکن یہاں پر دکھائی دے رہے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کو نہیں پتا کہ ٹرسٹ والٹ میں یہ ٹوکن کیسے ایڈ کیے جاتے ہیں تو اس کے بارے میں ایک الیدر ویڈیو بنی ہوئی ہے آپ کو میری چینل پر مل جائے گی اور اس ویڈیو کے لنک آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکیپشن میں بھی مل جائے گا اب یہاں پر آپ دیکھیں میرے پاس یو ایس ڈیٹی پڑے ہیں میں ان کو ٹرانسفر کرنا چاہتا ہوں بائنار سکچیائی میں ٹھیک ہے تو آپ کو یہاں پر اس ویڈیو میں لائیو ٹرانسفر کر کے دیکھوں گا اس سے پہلے میں آپ کو ٹرسٹ والٹ کے بارے میں کچھ ضروری باتیں بتا دوں اب یہاں پر آپ دوستو دیکھیں یہاں پر میرے پاس ہے یو ایس ڈیٹی ٹھیک ہے یہاں پر بھی یو ایس ڈیٹی ہیں اور یہاں پر بھی یو ایس ڈیٹی ہیں تو ان دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے ٹھیک ہے اس کے بارے دیکھیں یہاں پر بھی یو ایس ڈیٹی ڈیچے آپ دیکھیں یہ جو مرے پاس پڑے ہیں یہ توری통령 مرے پاس اے کی ای وی ہیں ا ہو خیر LEب میں ہے یا نہیں لیکن یہ ٹوکن ہے وہ عید کیے ہوئے م الشتر線 اگر آپ دیکھیں��� کہ ڈیٹیٹیٹی ان کے ٹویکن نے ا坐ہ کے لیے ٹھیک اڈے ہو olabilir دیکھیں گے آپ کہ یہ اب ہے ذاؤگر اس کے بعد ان کی ٹونے کچھلےanstیٹیٹی کر رہیی مرے پاس ای ا putting سکتے تو ابھی یہاں پر میں آپ کو live جب ویڈرا کر کے دکھاؤں گا trust wallet سے fund کو transfer کر کے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی تو ابھی یہاں پر میں binance کو open کر لیتا ہوں کیونکہ آپ نے binance میں deposit کرنا ہے نا اب یہ method آپ کسی اور exchange پر بھی apply کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میرے پاس ابھی یہاں پر binance یہ ہے تو میں اس ویڈیو میں binance میں transfer کر کے دکھانے والا ہوں آپ کو wallet میں آ جاتا ہوں آپ نے binance کو open کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر لکھو ہے deposit ٹھیک ہے تو آپ نے deposit پر click کر دینا ہے جب آپ deposit پ click کریں گے next یہاں پر آپ نے search کر لینا ہے USDT ٹھیک ہے میرے پاس یہاں پر already ہے لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے پھر بھی یہاں پر search کر لیتا ہوں میں یہاں پر USDT یہاں پر لکھوں گا اس کو میں select کر لوں گا اب یہ میں USDT کیوں لکھ رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس جو trust wallet میں fund پڑا ہے جو token پڑے ہیں وہ USDT میں پڑے ہیں اس لیے یہاں پر بھی میں USDT کو select کروں گا اگر میرے پاس trust wallet میں TRX 20 پڑے ہوتے ٹھیک ہے TRX coin پڑے ہوتے تو میں یہاں پر بھی USDT نہیں search کرتا میں یہاں پر TRX کو select کرتا ٹھیک ہے اس کو میں select کرتا لیکن میرے پاس یہاں پر balance جو ہے وہ USDT میں پڑا ہوا ہے تو میں یہاں پر USDT کو select کر لیتا ہوں اس کے بعد اب USDT currency تو آپ نے select کر لی ہے آگے آپ نے یہ define کرنا یہ بتانا ہے کہ آپ کے پاس network کون سا پڑ ہے ٹھیک ہے کس network میں USDT پڑے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے نا ERC 20 TRC 20 یہ والا آپ نے یہاں سے network select کرنا ہے اب فرض کریں میرے پاس جو USDT پڑے ہیں وہ TRN TRC 20 میں پڑے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر اگر آپ search کریں گے ERC 20 basically جو ERC 20 network ہے وہ Ethereum کا ہے اور TRC 20 جو ہے وہ TRN کا network ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو میں اگر یہاں پر ERC 20 کو select کرتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ جو address آ چکا ہے میرے پاس wallet address ہے یہ ERC 20 کا address ہے ٹھیک ہے تو اگر میں اس کو copy کر کے trust wallet کو open کر لیتا ہوں fund میں transfer کر لیتا ہوں تو آپ کے fund جو ہے وہ ضائع بھی ہو سکتے ہیں کیوں ہو سکتے ہیں کیوں کہ آپ نے یہاں پر جو address دیا ہے ٹھیک ہے یہ address آپ نے copy کیا تھا ٹھیک ہے وہ ERC 20 کا کیا تھا لیکن آپ جو trust wallet سے USDT withdraw کر رہے ہیں وہ TRC 20 میں پڑے ہیں تو می بھی آپ کا جو fund ہے وہ ضائع ہو سکتے ہیں یا refund ہو سکتے ہیں یا ضائع ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے کبھی try نہیں کیا ٹھیک ہے آپ نے بھی try نہیں کرنا آپ کے پاس جس network میں USDT یا token پڑے ہوں گے اگر ERC 20 میں پڑے ہیں تو آپ ERC 20 کا ہی address copy کریں گے TRC 20 میں پڑے ہیں تو آپ TRC 20 کا ہی address copy کریں گے ٹھیک ہے یہ غلطی آپ نے کبھی نہیں کرنی تو دوبارہ سے میں deposit پر click کرتا ہوں یہاں پر میں USDT کو search کر کے میں network جو ہے وہ یہاں پر TRC 20 کا select کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھیں یہ network جو ہے وہ لکھا ہوا ہے اور یہ والا جو address ہے یہ آپ نے یہاں سے copy کر لینا ہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ copy کر لیں گے تو میرے پاس یہاں پر copy ہو چکا ہے wallet address اب یہاں پر میں trust wallet کو open کر لیتا ہوں اب فرض کریں آپ کے پاس کوئی اور exchange ہے کو کوئی exchange ہے تو آپ کیا کریں گے اسی طرح اس کو open کر کے آپ نے یہاں پر wallet پر click کر دینا ہے ٹھیک ہے کو کوئن ہے تو کوئن کے wallet پر click کریں گے اس کے بعد آپ deposit پر click کریں گے ٹھیک ہے deposit پر جب آپ click کریں گے تو آپ USDT اسی طرح search کریں گے search کرنے کے بعد آپ جو network select کریں گے وہ TRC 20 کریں گے کیوں کہ آپ کے پاس fund جو ہے وہ trust wallet میں TRC 20 میں ہوں گے اگر آپ کے پاس USDT ERC 20 Ethereum network میں پڑے ہیں تو آپ یہاں پر جو address copy کریں گے وہ بھی Ethereum کا کریں گے ERC 20 والا ٹھیک ہے تو اب یہاں پر آپ نے یہ address copy کر لیا ہے تو آپ نے دوبارہ سے trust wallet کو open کر لینا ہے اب یہاں پر میں نے trust wallet کو open کر لیا ہے اب آپ نے کرنا کہ ہے آپ کا fund جس token میں پڑے ہیں ٹھیک ہے میرے پاس USDT میں پڑے ہیں تو آپ نے اس کو open کر لینا ہے ٹھیک ہے جب آپ open کر لیں گے اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر لکھے ہوئے send اس کے بعد یہاں پر ہے receive اور buy اور sell ہے اگر آپ کو نہیں پتا trust wallet کا ٹھیک ہے آپ complete tutorial دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس چینل کو جلدی سے subscribe کر لیں کیونکہ میں trust wallet کے بارے میں ایک مکمل ویڈیو بنا رہا ہوں ہر ایک چیز ہر ایک function جو میں اس ویڈیو میں cover کروں گا ٹھیک ہے آپ کو trust wallet کے بارے میں مکمل طور پر سمجھ آ جائے گی کہ اس کو کیسے manage کرنا ہے account کس طرح بنانے ہے fund receive کس طرح کرنے ہے token کس طرح add کرنے ہے یہ ساری ڈیل اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں اب یہاں پر آپ دیکھیں آپ نے کیا کرنا ہے send پر click کر دینا ہے جب آپ یہاں پر send پر click کریں گے اس کے بعد next یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر لکھا ہوئے address ٹھیک ہے یہ والا آپ نے address paste کر دینا ہے ٹھیک ہے جو آپ نے address copy گیا تھا binance account سے ٹھیک ہے تو میں یہاں پر یہ لکھا ہو ہے نا 7 paste اس پر میں click کر دیتا ہوں جب میں click کروں گا تو آپ کا address جو ہے وہ یہاں پر paste ہو جائے گا اب یہاں پر آپ نے amount لکھ رہی ہے کہ آپ کتنی amount transfer کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے binance account میں کتنی یہاں سے آپ withdraw کروانا چاہتے ہیں تو میں یہاں پر 1500 USDT لکھ لیتا ہوں کیونکہ میرے پاس یہاں پر اتنے پڑے ہیں ٹھیک ہے آپ جتنے بھی کرنا چاہتے ہیں آپ کی مرضی اس کے بعد آپ top پر دیکھیں گے یہاں پر continue کا button آ رہا ہے تو آپ نے continue پر click کر دینا ہے جب آپ continue پر click کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھیں آپ کے پاس confirmation slip آ جائے گی کہ آپ اس کو confirm کریں اب یہ دیکھیں assets جو ہے ٹھیک ہے وہ کس currency میں پڑے ہیں UST TRC 20 میں اس کے بعد from ٹھیک ہے یہ آپ کا جو trust wallet ہے اس کا network ہے ٹھیک ہے اس کے بعد to کس کی طرف جا رہے ہیں اس address میں جا رہے ہیں اور network fees جا ہے وہ یہاں پر 13 TRX پڑے ہیں ٹھیک ہے اور اس کی جو value بنے گی USDT میں 0.94 USDT بنے گی ٹھیک ہے اس کے بعد maximum total جا ہے وہ یہاں پر آپ کے account سے cutting ہوگی وہ 1500.54 بنے گی اب یہاں پر آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر UST TRC 20 ٹھیک ہے آپ کے پاس UST پڑے ہیں TRC 20 network کے ذریعے آپ withdraw کر رہے ہیں تو آپ کے پاس کچھ TRX coin جو ہے وہ لازمی ہونے چاہیے وہ کیوں ہونے چاہیے وہ یہاں پر آپ دیکھیں جو آپ کی یہاں پر network fees کٹے گی وہ TRX میں کٹے گی ٹھیک ہے UST میں نہیں کٹے گی اس لیے میں میں نے یہاں پر پہلے سی TRX جو ہے وہ trust wallet میں ایڈ کی ہوئی ہیں اگر آپ کو نہیں پتا اس کے بارے میں بھی میں ویڈیو بنا دوں گا ٹھیک ہے آپ کے لئے آسانی ہو جائے گی آپ اگر بلکل beginner ہے تو آپ ایک ہی چینل پر آپ کو trust wallet کے بارے میں ساری ویڈیوز مل جائیں گی ٹھیک ہے تو میرے پاس TRX پڑے ہیں تو اب یہاں پر میں نیچے confirm پر کلک کر دیتا ہوں اگر آپ کے پاس TRX نہیں ہوں گے تو آپ کی transaction جو ہے وہ complete نہیں ہوگی تو میں یہاں پر نیچے confirm پر کلک کر دوں گا اور یہاں پر مجھ سے انٹر پاس کوڈ ٹھیک ہے آپ نے جو trust wallet میں ایک pin لگائی ہوگی ٹھیک ہے six digit کی وہ آپ سے پوچھے گا اب یہاں پر میں pin جو ہے وہ انٹر کر دیتا ہوں اب یہاں پر میں نے pin انٹر کر دی ہے اب یہ loading لے رہا ہے کچھ second لے گا ٹھیک ہے کچھ second کے بعد آپ کی جو transaction ہوگی وہ یہاں پر ابھی complete ہو جائے گی اب یہ دیکھیں آپ کے account سے balance جو ہے وہ کٹ چک ہے ٹھیک ہے اور نیچے یہاں پر آپ دیکھیں پہلے pending میں تھی ابھی یہاں پر یہ transaction جو ہے وہ complete ہو چکی ہے today کی date میں ٹھیک ہے آپ کو notification بھی آ جائے گا trust wallet کی طرف سے اب یہاں پر آپ نے اس کو back کر دینا ہے اب یہ دیکھیں جو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ network fees جو ہے وہ یہاں سے کٹی گی اس token سے ٹھیک ہے TRX سے تو اب یہاں پر network fees جو ہے وہ کٹ چکی ہے اب جو ستو آپ نے binance کو open کر لینا ہے اب یہاں پر آپ کا کام ختم ہو چکا ہے trust wallet سے ٹھیک ہے تو اب یہاں پر میں اس کو minimize کر دیتا ہوں اور binance کو open کر لیتا ہوں وہاں پر میں آپ کو amount دکھاتا ہوں کہ واقعی ہمارے پاس amount آ چکی ہے یا نہیں آئی binance کو open کریں گے اس کے بعد یہاں پر آپ wallets پر click کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھیں آپ کے پاس یہاں پر notification آ جائے گا the deposit of usdt is in process اب یہ process میں ہے ٹھیک ہے تھوٹے دیر کے بعد جب آپ refresh کریں گے تو اب یہاں پر میں اس کو refresh کرنے لگا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھیں status یہاں وہ change ہو چک ہے the deposit of usdt is completed ٹھیک ہے 47 seconds ago ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا amount یہ وہ add ہو چک ہے اب یہ جو آپ نے binance میں deposit کی ہے جو آپ نے fund transfer کی ہے وہ آپ کے یہاں پر binance کے spot wallet میں آئیں گے تو اب یہاں پر میں spot wallet پر click کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ کے یہ جو fund ہے وہ spot wallet میں آ چکے ہیں جو بھی آپ deposit کریں گے binance میں ٹھیک ہے نیٹ ورک کے ذریعے crypto نیٹ ورک کے ذریعے TRC20 ERC20 وہ آپ کے یہاں پر spot wallet میں آئے گا ٹھیک ہے اگر آپ metamask wallet سے کریں trust wallet سے کریں یا کسی اور exchange سے کریں binance میں وہ آپ یہاں پر spot wallet میں آئے گی amount اگر آپ کو نہیں پتا کہ binance کے wallet کیا ہے spot wallet کیا ہے funding wallet کیا ہے تو اس کے بارے میں بھی میں نے ڈیٹیل سی ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس ویڈیو کے لنک بھی آپ کو اس ویڈیو کی description میں مل جائے گا یا پھر آپ چینل پر visit کر کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ binance کے متعلق بھی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں کیونکہ آنے والے دنوں میں binance کے future trading کے بارے میں ویڈیو بننے والی ہے اگر آپ یہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا روٹفیکشن آپ کو مل سکے تو ابھی یہاں پر ویڈیو کو ان کرتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تاب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ